کیا رافیل ڈیل پر وزیر دفاع نرملا ستہ رمن جھوٹ کا سہارا لے رہی ہیں؟ یہ سواد اس لیے کیونکہ آج کانگریس ادر راہل گاندی نے رافیل ڈیل پر نرملا ستہ رمن سمیت وزیراعظم نرندر موڈی پر کڑی تنقید کی راہل گاندی نے آگے کہا کہ وزیر دفاع نرملا ستہ رمن ڈھائی گھنٹے تک خطاب کیا پارلیمنٹ میں نرملا ستہ رمن نے یہ بتایا کہ موجودہ سرکار نے ایچ ایل کو ایک لاکھ کروڑ روپیہ دیا ہے مگر ان کے دوسری بیان میں انہوں نے کہا کہ ایچ ایل کو چھبیس ہزار پانچ سو ستر ہزار کروڑ روپیہ دیا گیا ہے راہل گاندی کے مطابق وزیر دفاع نرملا ستہ رمن اس معاملے پر جھوٹ کا سہارا لے رہی ہیں راہل گاندی نے آگے کہا کہ وہ وزیر آزم نرملا دی اور وزیر دفاع سے ایک سوال کا جواب چاہتے ہیں کہ جب نرملا دی رافیل کا کانٹریکٹ منسوخ کر کے بائی پاس سرجری کی تھی اور چھتیس لڑا کا تیارے کا نیا معاہدہ کیا تھا تو کیا اس وقت وزارت دفاع کے سینئر لوگوں نے اعتراض کیا تھا یا نہیں اس معاملے پر دونوں جواب دیں ڈھائی گھنٹے کا بھاشن دیا دیفنس منسٹر نے پارلیمنٹ میں کہا تھا ایک لاکھ کروڑ روپے ایک لاکھ کروڑ روپے اے چیل کو اس سرکار نے دیئے ہیں ہم نے اس بات کو چیلنج کیا اور آج ان کی سٹیٹمنٹ میں انہوں نے کہا کی چھبیس ہزار پانچ سو ستر کروڑ روپے اے چیل کو دیئے گئے ہیں مطلب نرملا سیتا رامن جی نے پارلیمنٹ میں ڈائریکٹ جھوٹ بولا یہاں پہ ان کی سٹیٹمنٹ میں لکھا ہے ریکویسٹ فور پروپوزلز اینڈ کیسز ایک ٹیکنیکل ایویویشن کمیٹی ٹیکنیکل ایویویشن کا مطلب پیسہ دینا نہیں ہوتا ہے تو یہ جو انہوں نے سیونٹی تری تھاؤزن کروڑ کا دیا ہے یہ بلکل بکواس ہے جھوٹ ہے اور جو ایکچل پیسہ دیا گیا ہے وہ چھبیس ہزار پانچ سو ستر ہزار کروڑ روپے دیا گیا ہے تو یہ دیفنس مینسٹر نے کلیرلی ایک جھوٹ بولا دوسرے بھی دوسرے ان جھوٹ بولے ہیں اور میں نے ان سے ایک سوال پوچھا سمپل سا سوال اور میں پھر سے پوچھتا ہوں نریندر موڈی جی سے پوچھتا ہوں اور نرملا سی ترمان جی سے پوچھتا ہوں جب نریندر موڈی جی نے رافائل کانٹریکٹ کو رد کر کے بائپاس سرجری کی تھی اور چھتیس ہوای جہاز کا نیا کانٹریکٹ تیار کیا تھا تو دیفنس مینسٹری کے سینئر لوگوں نے ایئر فورس کے سینئر لوگوں نے نریندر موڈی کے انٹر فیرنس پر اوبجیکشن کیا تھا ہاں یا نہ جب میں نے یہ سوال نرملا سیتا رمن سے پارلمنٹ میں پوچھا انہوں نے بہت لمبی بہانے کی کہانی دی کہ میرا background middle class background ہے یہ وہ ہے وہ بھی جھوٹ تھا مگر ہاں اور نہ کا جواب نرملا سیتا رمن نے نہیں دیا میں پھر سے ریکویس کرتا ہوں نرملا سیتا رمن جی کو نریندر موڈی جی کو آپ میرے اس سوال کا جواب دیجئے جب آپ نے بائپاس سرجری کی ایک سو چھبیس سے چھتیس ہوای جہاز کا کانٹریکٹ بدلا کیا ایئر فورس کے سینئر لوگوں نے ڈیفنس مینسٹری کے سینئر لوگوں نے آپ کے interference پر objection کیا تھا ہاں یا نہ ہم اور کچھ نہیں مانگ رہے ہیں بس آپ ایک شبت کا سوال جواب دے دیجئے یا ہاں کہہ دیجئے یا نہ کہہ دیجئے